بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد علیہ وآلہ 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 وسلم اسلام علیکم سٹورنٹس کیسے ہیں آپ لوگ خریہ سے ہیں اچھا بیٹا آج کے اس لیکچر میں آپ کو پتہ چلے گا کہ انیشل ٹیسٹ ہوتا کیا ہے اور انیشل ٹیسٹ میں آپ جب اپلائی کریں گے پی ایم ایلانگ کورس میں تو کن کن باتوں کو آپ نے ملوظہ خاطر رکھنا ہے اور کیسے تیاری کرنی ہے میں کچھ کوئشن کروں اس بچوں کو میں نے اوزن ڈکٹیٹ کیا تھا لیکچر امید ہے کس نے یاد کی ہوں گی آپ بیٹا یہ بتائیں کہ انیشل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے انیشل ٹیسٹ میں دو قسم ہوتا ہے ایک وربل ہوتا ہے دوسرا نان وربل وربل میں نا وربل الفاظ ہوتا ہے جو کہ زبانی نہیں انیشل ہوتا کیا ہے انیشل ٹیسٹ میں نا انیشل ٹیسٹ میں انیشل پاس ہوگا تو آپ اس بھی تک جائیں گے انیشل پاس ہوگا تو آپ کو اچھا یہ بتائیں جب آپ لائی کرتے ہیں آپ تو کون کون سے ڈاکومنٹس لے کے جانے ضروری ہیں ڈاکومنٹس کون کون سے ہونے چاہیے پاس تعلیم کیا ہونے چاہیے اس کے لئے پی ایم اے لانگ کورس کے انیشل کے لئے کتنی تعلیم ہونے چاہیے انٹرمیڈیٹ ہونے چاہیے جائے آپ نے ایف ایسی کی ہے چاہیے آپ نے ایف اے کی ہے چاہیے آئی سی ایس کی ہو لیکن آپ کی تعلیم کیا ہونے چاہیے انٹرمیڈیٹ اور نمبر کتنے پرسنٹ ہونے چاہیے سکسٹی پرسنٹ اور سکسٹی تو ہے لیکن ففٹی فائی والا بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ بچے جو سولجر ہیں ہمارے وہ اسٹورنٹ جو سولجر ہیں جو سروس کر رہے ہیں ان کے لئے یہ پچیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں وہ زیادہ ہوتی ہے اور ففٹی پرسنٹ نمبر اگر ان لئے ہیں انٹرمیڈیٹ میں ایف اے ایف ایسی میں یا ایکولینٹ جو بھی آپ کے پاس سنت یا ڈبلوم ہے تو آپ لائی کر سکتے ہیں ایسا یہ اچھا یہ بتائیں جب آپ ڈیسٹ کے لئے جاتے ہیں کون کون ہیں ڈاکومنٹس لے کے جانے ہوتے ہیں پہلا تو اثر ریزارٹ کر لے جانا ہوتا ہے اپنی اپنا ایڈی کارٹ بابے کا امی کا اس کے لئے اگر آپ کے پاس انٹر کے سنت وہ بھی لے جا سکتے ہیں میٹرک کے بھی ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی اور فوٹو کاپیاں بھی کرائیں نا تین تین فوٹو کاپیاں ہونی چاہیے اور ٹیسٹ کروائیں اور ٹیسٹ کروا کے جانے ہیں اور تصویریں کتنی لے کے جانے ہیں پاسپورٹ سائز کی تین اگر ہو سکے تو ایکسٹرہ بھی لے جائیں ہاں زیادہ لے جائیں آٹھ لے جائیں اور جب آپ ٹیسٹ لے جاتے ہیں تو ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ ہوتا یا کمپیوٹر پہ ہوتا ہے تو پہلا ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے وربل ٹیسٹ وربل کیا ہوتا ہے یہ وربل الفاظ ہوتا ہے جو کہ زبانی ٹیسٹ دینا پڑتا ہے مطلب اس میں کچھ نہ کچھ ورڈنگ ہوتی ہے نا جی اشکال نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ اشکال نہیں ہوں گے ٹھیک اس میں کیا ہوں گے ورڈز ہوں گے ورڈنگ ہوں گے ایسا ہی ہے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ ہوگی اور جس میں اشکال ہوں گے اسے کیا کہیں گے ڈیگرام نان وربل ہوں گے کتنے کوئیسن وربل کے ہوتے ہیں کتنے نان وربل ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں چوٹ نان وربل کتنے ہوتے ہیں 84 وربل کے ہیں 64 64 نان وربل کیا ہے ان دونوں کا ٹائم کتنا ہوتا ہے 30 منٹ کول ملا کے اگر ہوتا ہے تیس منٹ وربل کے اور تیس منٹ نان وربل کے ہیں توٹل ایک گھنٹ ہے دونوں کی جو مارکنگ ہے وہ کمائن ہوتی ہے کتھا ریزلٹ آتا ہے نا اور کتنے پرسنٹ نمبر ہو کے تو آپ پاس ہوں گی یعنی کتنے اگر نائنٹی ہوں تو پاس ہو جاتے ہیں نائنٹی فائیف تک نائنٹی فائیف ٹھیک ہے نائنٹی فائیف پرسنٹ آپ کریکٹ ہونے چاہیے یہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنے کوئشن ہے ہوتے ہیں وربل نان وربل ایٹی فور اور پلس سیسٹی فور وان فورٹی ایٹ ٹھیک ہوگے یہ بتائیں اس کے بعد کون سا ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد نا اکیدیمک ٹیسٹ ہے جی کون کون چیز اس میں پڑھنے ہیں آپ نے اسلامیات جنرل نالیج پاک سٹڈی میٹس اور انگلیش ٹھیک ہے میٹس اور انگلیش اب یہ ایک بچے نے اگر فائی کیا تو میس اس نے بھی تیار کرنا ہے جنرل میس آتی ہے ٹھیک ہے سائنس اس نے تیار کرنی ہے ٹوٹل کتنے کوئشن ہوتے ہیں اکیدیمک کے ٹوٹل فیفٹی ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں فیفٹی میں سے آپ نے سمجھو کہ کوشش کریں کہ چالیس صحیح ہوں ایٹی پرسنٹ ڈیزیلڈ ہونے چاہیے آگے میرلڈیس میں نام بھی آیا آپ کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے یا کمپوٹر ہوتا ہے یہ اکی ڈیم ہوتا ہے کمپوٹر پہ ہوتا ہے یہ ہے کس پہ ہوتا ہے سارے sz Joyce ہی ڈی وربل نان مربل بھی on line تیسٹ ہے آپ کا کب پاٹہ پیسٹ ہوگا اور دوسرا جو اس کے بعد جو ہی آپ پاس کر دیں گے تو اس کے بعد آپ کا کیاڈمی motivating پورشن اوپن ہو جائے گا اور جو بچے پاس نہیں کر پائیں گے تو وہ انٹلیجن ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے ویسے انٹلیجن ٹیسٹ کی تین قسم ہے وربل نان وربل اور میکینیکل ٹیسٹ میکینیکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ جو ہے یہ اس میں مشینری وغیر ہوتی ہے اور یہ ٹیسٹ آپ کا آئی ایس بی کیس ہے آئی ایس بی میں وربل نان وربل نہیں ہوتے پہلے وربل نان وربل ہوتے تھے اب یہ انہوں نے پروسیجر چینڈ کر دیئے وہاں میکینیکل ٹیسٹ ہوگا چالیس کوئیسن ہوتے ہیں جبکہ انیشل میں آپ کا وربل اور نان وربل ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو یوں ہی پاس کر جائیں گے تو نیکسٹ ہی آپ کا دوسرا کو جو ٹیسٹ اوپن ہو جائے گا اسے جسے کہتے ہیں اکیڈمک ٹیسٹ اکیڈیمک ٹیسٹ یا اکیڈمک ٹیسٹ جس میں پانچ آپ نے چیزوں کو مختلف چیزوں کو تیار کرنا ہے پاک سٹیڈی کو تیار کرنا ہے میڈے کو انگلیس کو جگ کے کو گعنے کیجررنالج کو اب یہ بتائیں نیکے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب یہ ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے کجب یہ اکیڈیمک ٹیسٹ پاس کر جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے JUigen میڈیکل کب ہوتا ہے اور کیا ہوتا اس میں واقع統 ایکڈیمک ٹیسٹ کے بعد میں ہوتا ہے باز اس جب سی دن بھی ہو جاتا ہے اکثر اسی دن ہے جی اس میں کیا کیا ہوتا ہے میڈیکل میں میں کرتے ہیں ہائی candy with which we check blast Oh wait check کرتے ہیں chest check ہائیڈ چیک کرتے ہیں دان چیک کرتے ہیں کان چیک کرتے ہیں اوور حال آپ unterstüt چیک snug check کرتے ہیں ایساد آپ کے میڈکی covid test کی ڈیٹ دیتے ہیں اگلے دن ٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ دن کے بعد ٹیسٹ ہوتا ہے فیزیکل ٹیسٹ اس میں وہی بچے اپیئر ہوتے ہیں جو نے میڈیکل کلیئر کی ہے جو میڈیکل این فٹ ہو جاتے ہیں ان کو پھر وہ لیٹر دیتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں ٹیسٹ ورار ٹھیک ہے بعد بچوں کو ریفر بھی کرتے ہیں انہیز 23 اコ Jian ھوٹا جاتے ہیں اگر وہاں سے کلیئر کر کے آجتے ہیں میڈیکل ہو جاتے ہیں سمجھے یہ بات اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا فیزیکل ٹیسٹ فیزیکل میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بیٹا سب سے پہلے مائل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مائل ہوتا ہے مائل کتنے کلومیٹر ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر 1.6 کلومیٹر is equal to 1 مائل ٹائم لیمٹ اس کی کیا ہے آٹھ منٹ پاسنگ اتنا ہے سیون تو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں نا پریکٹس کے لیے وہاں پہ پاسنگ آپ کیا آٹھ منٹ ہوں گے آٹھ میں پاس کرنا ضروری ہے یہ لیکسر پر سون بھی رہے ہیں یاد رہے ہیں ٹھیک ہے انسان بھول جاتا ہے اس لئے ریکارڈیں کی جاتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں روائز ہوتے ہیں تاکہ کنفیجن نہ ہو کسی قسم کی آپ کو یہ ویڈیو بن جاتی ہے تو پر یاد رہے گا سر نے کلاس میں کیا پڑھایا تھا دوگار میں دیکھ لوں اس کو اور کلاس میں ویڈیو آئی چیزیں انسان بھولتا بھی نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ کے جب میڈیکل فیزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے بتائیں مائل ہوتے ہیں نیوی کا مائل ٹائم لیمٹ ہے آرمی کا پی ایم اے کلانگ کو اس کی بات کی آرڈ منٹ میں مائل کرنا ہوتے ہیں مائل میں پاس جو بچے ہو جاتے ہیں ان کا پر پوش اپس پوش اپ کا ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے پندرہ پوش اپس پرابر نکال لیں سیٹ اپس آپ نکال لیں پرابر سیٹ اپس ٹھیک ہے پوش اپس کسے کہتے ہیں بیٹا پوش اپس کر کے دکھاؤ زیرا پوش اپس جی کرو کتنے کر سکتو یہ ابھی پوش اپ کی پوزیشن سامنے دیکھنے آپ سب کو سامنے دیکھیں نیچے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے سامنے فرنٹ پر دیکھو پر دیکھو ادھر ابھی نکالیں وان ٹو ٹھیک ہے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ آپ نے کتنے نکال لیں ہوں گے وہاں پہ دو منٹ نہیں تکنے پندرہ پر نکال لیں ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے سیٹ اپس جسے کرنچس کہتے ہیں سیٹ اپس کر کے دکھائیں یہ آپ نے سر لگانا ہے گھٹنوں کو جا کے اوکے سٹارٹ اپ یہ بچہ بلکل نہیں ایک سٹ اپ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ بچہ مہینے کے بعد دیکھیں کتنے کرتے ہیں یہ پرابر آپ نے پندرہ نکال لیں ہے بیٹا کوشش کرو ایک نکال لیں گی شاوش دیکھیں یہ بچے کہتے ہیں ہم انیشل پاس کر جائیں گے انہیں سٹ اپ نہیں کرنا آتا ہوں گے گٹ اپ یہ ابھی آپ کا ویک ہے رہے ٹھیک اس کو سٹرانگ بنانے گراؤنڈ میں نہیں نہیں یہ نہیں ہوتے پرابر سٹ اپ نکال لیں سلیں یہ کرائیں گے نا آپ کو بیٹھ جائیں اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا پل اپس اوپر یہاں پل اپس باہر تو روم میں نہیں ہے اوزر گراؤنڈ میں جا گا ہم پریکٹیکل کہیں گے پل اپس میں آپ کو آتوں کو ایسے رکھنے ہیں ایسے نہیں رکھنے ہیں ایسے رکھنے ہیں چین اپس ہیں کیسے رکھنے ہیں کرو ایسے ایسے مشکل ہوتا ہے ایسے اٹھانا ایسے ہی ہے نا ایک پر ڈچ کلاسیں کرنی ہوتی ہے گڑا ہوتا ہے اس کو ساتھ پھوٹ لمبائی ہوتی اس کی ساتھ پھوٹ چوڑائی ہوتی ہے اور اس کے گڑائی چار پھوٹ ہوتی ہے گڑا سو اس کو آپ نے چھلانگ بارنی ہے دوڑ کے آنا ہے یہ اگر سارے کلیر ہو جاتے ہیں تو آپ کا ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ کیا ہو جاتا ہے پاس ہو جاتا ہے اگر ایک بھی فیل ہو جاتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے اس لئے بیٹھا آپ نے فیزیکل کی پریکٹس کرنی ہے جب یہ کلیر ہو جاتا ہے بیٹا یہ بتاؤ پھر کیا ہوتا ہے آپ کا انٹرویو انٹرویو کسے کہتے ہیں انٹرویو انٹرویو اندر گویو کیا آیا یہ بندہ جو پاس ہو کے آیا یہ ہے کیسے اس کی پرسنیلٹی کیسی ہے بات چیت کیسے کرتے ہیں ڈریسنگ کیسے کرتے ہیں اس کے اندر کونفیڈنس کتنے ہیں اس کی انگلیس کیسی ہے بیٹھنے کے سٹائل کیسے ہیں اندر مینرز کتنے ہیں اس میں کتنی تحزیب ہے اگر کوئیسن کے جواب نہیں ہے اس کے بیہیویر کیسے ہیں ایٹیچوڈ کیسے ہیں یہ ساری چیزیں کس میں جج کی آتی ہیں انٹرویو میں تو انٹرویو کی مرضی ہے ٹھیک ہے آپ کو پاس کریں یا فیل کریں لیکن اگر آپ کی تیاری اچھی انٹرویو کی تو آپ کبھی انٹرویو میں فیل نہیں ہوتے لیں بچے زیادہ تر انٹرویو میں اس لیے فیل ہو جاتے ہیں ان کی تیاری نہیں ہوتی لیس کونفیڈنس کی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں انٹرویو میں کلیر کر جاتے ہیں پھر آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کو ملتے ہیں آئی ایس ایس بی کے فارم آئی ایس ایس بی کیسے کہتے ہیں انٹر سرویس سیلیکشن بورڈ انٹرنیشنل نہیں انٹر سرویس سرویس سیلیکشن بورڈ ٹوٹل کتنے ہیں یہ انٹر سرویس سیلیکشن بورڈ فور ہیں کدھر کدھر ہیں ایک وارڈ میں سب سے پہلا پھر گجرہ والے میں دوسرا تیسرا کراچی ملیر میں اور چوتک کوئیٹا میں یہ چار سنٹر ہیں ٹھیک ہے انٹر کے بہت سے سنٹر ہیں اور جو بچے آئی ایس بی تک پہنچتے ہیں تو پھر ان کو آئی ایس بی کی تیاری بھی کر کے جانے شاہی ہے صحیح طریقے سے اگر وہ ایسے انٹر سرویس تو پاس کر ہی جاتے ہیں تھوڑی بہت تیاری کر جائیں لیکن یہ کہ آپ نے انٹریو کی تیاری صحیح کرنی ہے فیزیکل دیکھ بچے بھی ایک سیٹے بھی نہیں کر سکتا تو یہ بی کرے جو ہوگا آپ لکھتے جائیں گے میرا پوائنٹ بی کہ میں نے اس کو سپران کرنا ہے ایدھر یہ آپ اس روم میں انشاء تیس نکال گی جاؤ گے ویڈیو ہم بنائیں گے آپ تیس پچاس نکال ہوگی یہاں پھر پریکٹس کرواؤں گا آپ کو میں ٹھیک ہے انیشل ٹیسٹ کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ڈاوڈ ہے تو پوچھ سکتے ہیں پی ایم ای لانگ کورس کے انیشل میں میں نے بتا دی اس طرح ڈی ایس ایس ای کا یہ لیڈی اماری جو بچیاں دیتی ہیں ٹیسٹ لیڈی کے ایڈ کورس کے لیے تو اکیڈمک پورشن میں آپ لوگوں نے اپنا سبجک تیار کرنا ہے ان بچوں کے میسیج ہیں بی ایس کیا ہوئے اگر ڈی ایس ایس ای میں ٹیس دے رہے ہیں یا لیڈی کے ایڈ کورس میں سبجک کے پچاس کوئسن ہوں گے اگر انگلیش میں تیار کرو یہ ضرور مکوئیئے گا کیوں 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 کہ آپ کے صرف تیسس نیوگا آپ انٹرویو ہو گا انٹرویو میں صرف سیبجک کے بارے بلکہ آپ سے دنیا جان کے چیزیں پوچھ سکتے ہیں وہ جنرلہ سکتے ہیں اسلامیات کے kwestion پوچھ سکتے ہیں پاک سڈی پوچھ سکتے ہیں جنگ ایس Audio پوچھ سکتے ہیں ان کی مرضی یہ مرضی ہے جو مرضی پوچھ ہیں انٹرویو کو آپ کہا نہیں سکتے کہ سر یہ میرا سبجک نہیں ہے آپ نے آپ پوچھیں گے ان کو آپ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے بیسٹ اپ لک آج کے اتنا کافی ہے جو بچے آنا چاہتے ہیں اکیڈمی نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جو نوٹس موانا چاہتے ہیں نوٹس منگوائیں ابھی اس بچے سے ہم پوچھیں گے ان نوٹس میں سے جو نوٹس ہم نے تیار کی ہوئی ہیں اکیڈمک پورسن کے کتنے میں تیار کی ہوئی ہیں آپ نے فور ٹیسٹ یاد کی ہیں اس بچے میں لینڈ پروفیٹس کارڈ فلسطین عرب اسرائیل وار نیم عرب اسرائیل وار کے دوسرا نام بتائیے سکس دی سکسٹی سیون ٹھیک ہے سکس ڈے وار جو کنی سو ستاہر میوئی جون وار اپر آسیل سو کارڈ سینٹ ہاو مینی اپلگیٹری ایکس آر دیر ان ابلوشن فور وار ڈیسی سینٹ پلر آف اسلام نیمہ اونچہ بولو ٹھیک آواز کلیر ہونی سی وارٹیز ڈی آئی ایسٹ سیول اوارڈ پاکستان سیول اوارڈ پاکستان کا کون زیادہ سے پڑا نشان پاکستان فوجی عزاز پتے آپ کو نشان پاکستان نشان حیدر ہاو مینی آئیات آر دیر ان اولی قرآن قرآن مجید فرقان ایمی میں ٹوٹل آئیات کتنی ہیں سکس تھوزن ٹو ہنڈرڈ تھرٹی سکس ٹھیک ہے وان ہنڈرڈ تھرٹین وان تھرٹین بسم اللہ کے ساتھ اگر بسم اللہ کو نکال دیں تو کتنی بنتی ہیں چھ ہزار دو سو چھتیس ٹھیک بتایا ہے ٹوٹل آئیات کتنی ہیں 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 سورہ آف ہولی قرآن القوسر آتی ہے سنائے جزاک اللہ what is the origin of golf game golf جو game ہے یہ golf game کس ملکی پہ دوا ہے سکوڑڈ لینڈ یاد کیے بچے ہونے میند کیے ہیں پڑت رہے ہو UK کا جو پرائی میرسٹر ہے کرنٹ موجودہ وہ کون ہے UK کا ریشی سوناک ٹھیک ہے تاشکند اگریمنہ فاس آئند آفٹر بچ وار تاشکند کا اگریمنٹ جو ہے انیسو پینسوڑ کی جنگ کے پاس ٹھیک ہے کتنے ایسے دن ہیں مہینے میں جو اکتیس دنوں پہ مجتمل ہیں جس میں اکتیس ایسے مہینے ہیں سات اور چھے ایسے مہینے جو جس میں کتنے دن ہوتے ہیں تیس ایک فروری ہے کبھی اٹھائیس ہوتا ہے اس میں کبھی لیویئر آئیس ہوتا ہے ٹھیک ہے لیویئر کتنا سال بعد آتا ہے فور یہ چار سال کے بعد یہ یاد کیا ہے چوتہ ٹیسٹ یا نہیں یاد سنو روح القدس is the title of حضرت جبرائیل کا لقب ہے what is the capital of سری لنکا کولمبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی total سبزادیاں بیٹیاں کتنی تھی فور نام آتے ہیں جی سنائیں حضرت زینب حضرت اومہ کلسوم حضرت رکیہ حضرت فاطمہ تلزارہ رضی اللہ عنہ مجمعین وین فاطمہ جناہ جوائنڈ مسلم لیگ قائداز میں کیا جو سسٹر تھی فاطمہ جناہ انہوں نے مسلم لیگ کو کب جوائنڈ کیا جوڈ ایک کریکٹ ہو گیا آپ گا ماشاءاللہ سارے کوئشن سہی دیں آپ نے لیکچر آپ سنتے رہے جو آنا چاہتے ہیں بچے رابطہ کرنے نوٹس موانا چاہتے ہیں نوٹس موانا چاہتے ہیں آئی ایس بی کی چیزیں پڑھی ہیں آپ نے آئی ایس بی کے نوٹس پڑھیں اس کو آج شروع کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے سارے ہم نے نیشل کے ساتھ آئی ایس بی کی تیاری کرانی ہے اس لیے کہ دن کام ہوتے ہیں اگر نیشل پاس ہو جائے گا تو پھر دن تھوڑے ہوتے آئی ایس بی اس لیے سارے سے تیاری ہونے کروانی ہے لاس میں آئیے دروش ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد مالی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا خمید مجید اللہم بارک تمام بچوں کے لیے ایک نصیت بھی ہے اور میسیج بھی ہے کہ ڈیلی آپ کوشش کیا کریں صبح دوپیر شام تلاوت قرآن مجید کی آپ پڑھتے ہیں صبح تلاوت کیے کتنے کیے تلاوت ایک پارہ کمس سو پڑھیں ایک دوپیر کو پڑھیں ایک شام کو پڑھیں تین سے پارہ دس دن میں ختم کیا کریں اور دروش شریف آپ نے کوشش کرنی ہے پانچ سے دس ہزارہ ڈیلی پڑھیں میں آرہا تھا پشاور سے پنڈی رستے میں دس دار پڑھ لیے ٹھیک ہے ٹائم مل گئے تھا مجھے جب اکثر سے رستے ذکر اذکار گرد کرتے ہیں درود اسلام کا گرد ضرور کیا کریں انہی وظیفوں اور اللہ تعالیٰ کے کرم فضل سے والدین کی دعا سے آپ سلیکٹ ہوں گے ایک مضبط پھر درود اسلام پڑھنے صل اللہ علیہ خبیبہ محمد وآلہ وآسخابہ وسلم